آج دو خواتین آئیں اثر کے بعد مسئلہ پوچھنے انہوں نے کہا کہ خاتون نے کہا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا میری والدہ کی زندگی میں باس آرئیے سمجھ میں ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی میری والدہ کی زندگی میں وراثت والدہ کی ہے گھر والدہ کا ہے اور میرا دوسرا بھائی بھی زندہ ہے اب جس بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس بھائی کی وراثت اس کے بچوں میں جائے گی آئی بھائی سمجھ میں ہماری عدالتیں کیا کہتی ہیں یتیم پوتا جسے کہتے ہیں نا بھائی ماں کا جب انتقال ہوگا تو ماں کی وراثت اس مرہوم بیٹے کو تو اب ملنی سکتی وہ تو مرہوم ہو گیا نا تو اس مرہوم بیٹے کے بچوں کو ملے گی لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ماں کی وراثت اس زندہ بیٹے کو تو ملے گی جو بیٹا ماں کی زندگی میں فوت ہو گیا اس کا حصہ ختم جب ختم تو اس کے بچوں کا بھی ختم کیونکہ وہ وہاں سے جا رہا تھا بھائی بیٹے کا حصہ اولاد میں منتقل ہوتا ہے نا تو بیٹے کا حصہ ہی نہیں بن رہا کیونکہ وہ فوت ہو گیا پہلے تو اس کے بچوں کا حصہ بھی ختم تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ وہ جو یتیم پوتے ہیں اس کے اب وہ عدالت میں کیس کر رہے ہیں ان کی ماں یعنی جو بیوہ ہے کہ بھائی مجھے کیا چاہیے حصہ چاہیے تو کیا حق میں نے کہا بھائی شریع طور پر اگر وہ کیس جیت بھی جاتی ہیں ملک کا قانون ان کو وراثت دے گا مگر اسلام ان کے لیے اس ایک لقمے کو بھی حلال بولو نہیں سمجھتا خدا کا قانون پہلے ہے ملک کا قانون بات نہیں بلکل غیر شریع قانون ہے اس پہ لوگ بڑے الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں ان یتیم پوتوں کا کیا قصور ہے ہیں بھائی ان بو بچارے کہاں جائیں گے وراثت کا مدار قصور پر نہیں ہے ایک بیٹا ایک کروڑ کمارا ہے دوسرے کے گھٹکے کی دکان بھی نہیں بنا سکتا وہ وراثت دونوں کو برابر ملتی ہے کی نہیں ملتی اب آپ کہیں اس بچارے کا کیا قصور ہے اس کو بھی اتنے مل رہے ہیں حالانکہ وہ تو غریب ہے اور کروڑو والے کو تو ضرورت ہی نہیں ہے پھر بھی اتنے مل رہے ہیں اسلام نے ایک اصول بنا دیا بھائی قریب رشتے ہوتے ہوئے دور کے رشتے محروم جب سگا بیٹا موجود ہے تو پوتوں کو وراثت نہیں ملتی وہ سگا موجود ہے نا اس کا حق مارا جا رہا ہے ایک قسم کا باقی یتیم پوتوں کے لیے ماں جو ہے وہ وسیعت کر دے وہ وسیعت جائز ہے اس کے لیے کہ بھئی میرے ان پوتوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو زندگی میں وسیعت کر دے ون تھرڈ کے اندر اندر کہ بھئی میرے مرنے کے بعد ان کو اتنے پیسے دے دیے ہیں وہ وسیعت کر دے وہ جائز ہے تو میں نے کہا یہ حلال نہیں ہوگا لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لوگ کو فالو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہو گئے اب چونکہ حکومت کا فیصلہ ہے ہمارے لیے یہ یہ جائز ہو گیا عدالتی خلا میں بھی یہی ہو رہا ہے بار بار اس کے خلاف میں بولتا ہوں عجیب سے ابھی سفر میں تھا ایک کیس میرے سامنے آیا لاہور میں وہ جناب خاتون نے میاں سے شادی کیے اور طلاقیں ہو گئی تھی نا ان کو تین طلاقیں تو شاید حلالے کی نیت سے کی ہوگی کیا کیا ہوگا اب جب مر سے نکاح کیا تو مرد نہیں چھوڑ رہا اس کو کہہ رہے میری بیوی ہو وہ کیا کہہ رہی ہیں عدالت سے جا کے خلا لے رہی ہیں کوئی بات نہیں بھئی ہے کوٹ سے میں خلا لے لیتی ہوں پرانے والے کے پاس چلے جاؤں گی میں تو ایسے کوٹ سے خلا اگر یہ اتنا آسان ہوتا ہے بھئی تو یہ تو ہر عورت کر سکتی ہے یہ تو ہر عورت کر سکتی ہے اسلام نے تو دوسرا میاں درمیان میں لایا اس لیے ہے کہ اب یہ تمہارے بس میں نہیں ہے اب تم نے جب دوسرے میاں سے شادی کرنی ہے اس کی مرضی ورنہ تو یہ ایک عجیب سا بے شرمی والا کام بن جائے گا نا تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عدالتی جو خلا ہمارے عدالتوں میں چل رہا ہے یہ بالکل اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے یہ تو فورا سسٹم ہی ختم کر دیا نا ورنہ عورت کے لیے کیا مشکل ہے اس نے تین طلاقیں دی ہیں وہاں جا کے نکاح کرے فیزیکل ریلیشن ہو ادھر عدالت سے جا کے خلا لے کے پرانے والے سے کر لے ایسا تھوڑی ہوتا ہے اسلام نے کہا اس نے چھوڑ دیا اب یہاں واپس نہیں جا سکتی دوسرے سے نکاح کر کے زندگی گزارو وہ اگر اپنی مردی سے چھوڑ دے یا مر جائے تو ایک الگ بات ہے تو یہ چل رہا ہے عدالتی خلا میں اور یہ تو اسلام کا قانون بھے بھائی آپ خلا کی ڈگرییاں جج بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں دینے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم لا کے پابندے ہم نہیں دیں گے تو ہماری جوب جائے گی وہ جانے وہ ان کی مجبوری جانے لیکن اگر وہ عدالتی خلا کا لفافہ آپ کو پکڑا دیں گے تو عورت پہلے شوہر کے لیے یا کسی اور آدمی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی اسلام میں ڈیورس کا حق اللہ نے شوہر کو دیا ہے عدالتوں کو نہیں دیا چند خاص صورتیں ہیں جس میں عدالت بھی ڈیورس دے سکتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہیں جہاں واقعی ظلم ہو رہا اور وہ گواہوں سے ثابت بھی ہو